موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اٹھارہ سو ستینتیس میں جب بہادوشہ زفر نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت عظیم مغلیہ سلطنت سکر کر دھیلی کے گرد و نواہ تک محدود ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی رائعہ کے لئے شہنشاہ ہی رہے اٹھارہ سو باسٹھ عیسویں کو جب بہادوشہ زفر نے میامر کے شہر رنگون کے ایک خستہ حال مکان میں آخری سانسے لیں تو ان کے خاندان کے چند افراد ہی ان کے ساتھ مجود تھے یہ ایک ایسے شہنشاہ کا تلخ اور حوصلہ شکن انجام تھا جس کے اباوجداد نے آج کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع علاقوں پر سدیوں تک شان و شکر سے حکومت کی تھی اسی دن برطانوی افتران نے انہیں رنگون میں ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا ایک صدی سے زیادہ عرصے تک ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بہادوشہ زفر کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا تھا لیکن 1991 میں حادثاتی دریافت نے تریح کے بدنصیب بازشاہوں میں سے ایک کی یاد دوبارہ تضا کر دی یہ بات درست ہے کہ بہادوشہ زفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے جد امجد اکبر اعظم یا اورنگ زبالمگیر کے پاس تھی لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اٹھارہ سو ستوینجہ کی جنگ اعزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کرے ہوئے تھے بطور بازشاہ بہادوشہ زفر کے پاس اپنا کوئی لشکر نہیں تھا لیکن وہ جنگ اعزادی کے دوران علامتی رہنما کے طور پر سامنے آئے جن کے پیچھے ہندو اور مسلمان دونوں کھڑے ہو گئے طریق میں لکھا ہے کہ اسی دوران ہزاروں ہندوستانیوں نے ان کی شہنشاہی بھال کرنے کے لیے اپنی جانے قربان کر دیں اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قیل کر کے برما جلاوطن کر دیا گیا وہ سات نومبر 1882 کو ستازی برس کی عمر میں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ تھی دنیا کی عظیم شائر خاندان میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا لیکن ان کا نام اور ان کی تحریر کردہ اردو شائری زندہ رہی انگریزوں نے ان کے حامیوں کے اٹھ کرے ہونے کی خطرہ کی پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی موتی خبر ہندوستان پہنچتے پہنچتے دو ہفتے کا وقت لگا رنگون کے ایک پور سکون علاقے میں واقعہ بہادشہ زفر کا مقبرہ ہندوستانی طریق کی ایک جذباتی اور مطلعاتم دور کی یاد دلاتا ہے رنگون کے باسیوں کو یہ معلوم تھا کہ آخری مخل بادشاہ ان کے شہر میں واقعہ چھونی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہیں لیکن درست جگہ کا علم کسی کو نہیں تھا آخر انیس سو کانوے میں مزدوروں کو خدائی کے درمیان ایک جبوترہ ملا بعد نے معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادشہ زفر کی قبر ہے ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کی آلی شاہ مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت ممولی ہے اور ایک آہنی محراب پر ان کا نام اور خطاب کندہ ہے یہ مقبرہ درگاہ کی حصید اختیار کر گیا ہے اور یہاں رنگون کے مسلمان حاضری دیتے ہیں آخری ایام میں انگریزوں نے بہادشاہ زفر کو کاؤس کلم کے سمان سے روک دیا تھا کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں وہ دیواروں پر کوئلے سے اشار لکھتے تھے ان سے منصوب بعض غزلیں اس مقبرے کی دیواروں پر بھی رقم ہیں اس وقت بہادشاہ زفر کا سب سے بڑا ورثہ ان کی اردو شاعری ہے بطور شہنشاہ ان کا تاریو تخت اور سلطنت چھن گئی لیکن بطور شاعر اور بزرگ وہ آج بھی انگند لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں موسیقی